ہوگا ٹائفائیڈ کے لیے موتی جھارہ کے لیے اس دانے والے بخار کے لیے سب سے اچھا اور سو پرتشت اس کا علاج جس کو عام بھاسہ میں بولتے ہیں ایک دم گارنٹیڈ ٹریٹمنٹ اس کا وہ ہے چار سے پانچ منکہ اور آٹھ دس انجیر اور ایک سے دو گرام خوب کلا یہ رائے سے بھی چھوٹا دانہ جدہ ہوتا ہے ایک سے دو گرام بچے ہیں تو ایک گرام بڑے ہیں تو دو گرام تک لے سکتے ہیں چھوٹے بچے ہیں تو دو ہی منکہ لے لیا بڑے ہیں تو چار لے لیا اور بڑی عمر ہے تو دس تک منکہ لے سکتے ہیں چھوٹے بچوں کو ایک دو انجیر بڑے چار پانچ انجیر لے سکتے ہیں تو میں بڑے کے حساب سے روز بتا رہا ہوں قریب ایک سے دو گرام خوب کلا چار سے پانچ انجیر اور آٹھ دس منکہ ان کو لے کر کے سلبٹی پر ایسے چٹنی بنا لی اور چٹنی بنا کر کے اس کو کھلا دیتے ہیں کھانے بھی اچھا لگتا ہے منکہ انجیر تو اچھے لگتا ہے بس منکہ کے بیج نکال دیتے ہیں تو منکہ انجیر اور خوب کلا یہ جو کھراک بتائی ایک صبح ایک بار شام اور گلوئی گھنوٹی اور باقی جو اپائے بتایا اس کو کرے بس اس میں خاص سابدھانی یہ ہوگی کہ اس سے بخار تو ٹھیک ہوگائی اور یہ ٹائپائٹ بھی اچھا ہوگا بھوک بھی اچھی لگے گی کھانے میں پرہج کریں کیول اور کیول دودھ پلائیں بھوک لگنے پر چیکو کھلائیں یا سیو پپی تعدی بھی پھل کھا سکتے ہیں مون کا دال کا پانی بھی پی سکتے ہیں یا بہت پتلی مون کی دال بھی دے سکتے ہیں چیکو مون کی دال یا مون کی دال کا پانی دودھ یا اور کوئی حل کا فل جیسے میں نے بتایا کہ پپیتہ اور سیوادی کا بھی پریوک کیا جا سکتا ہے بس اتنا کریں اور کسی کا تین دن میں کسی کا پانچ دن میں یہ ٹائپائٹ اچھا ہو جاتا ہے بچوں کو ٹائپائٹ کی تیز دوا کبھی مت دیجئے نہیں تو ان کو ڈائیبیٹیز ہو سکتی ہے یہ ہم نے دیکھا اس لئے آپ کو بتا رہے ہیں چھوٹی عمر میں بچوں کو ٹائپائٹ کی پیٹ کے کیڑے کی یا بخار کی تیز دوا دینے سے ان کا ہمیشہ کے لئے پینکراز خراب ہو جاتا اور ان کو ڈائیبیٹیز ہو جاتی ہے جاپکا ہم نے علاج بتایا ہے اس سے کوئی ہانی ہونے کی تو سنبھاؤ نہ ہی نہیں یہ لاوی لاو ہوگا اور ٹائپائٹ سو پرتیشت ٹھیک ہوگا ٹائپائٹ جاپائٹ ٹائپائٹ ٹائپائٹ